قیسر و قسرہ لقب تھا جیسے روس کے بادشاہ کا لقب کسی زمانے میں زار تھا جیسے شاہ ایران یہ جتنی پشتیں گزرین ہیں شاہ ایران ہی کہا جاتا تھا اور جیسے چانسلر جرمنی میں رائش ہے جیسے فیرون یہ انہوں نے کوئی دو ڈھائی ہزار سال حکومت کیا ہے فرائنہ نے ایک فیرون آیا پھر دوسرا پھر تیسا پھر ہوتے ہوتے اس طرح یہ چلتے رہے ہیں بالکل اسی طرح قیسر اس بادشاہ کو کہتے تھے جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اور قسرہ ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی حداقت کی خبر دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ کیسر مرے گا اس کے بعد کوئی کیسر نہیں آئے گا اور قسرہ مرے گا اور اس کے بعد کوئی قسرہ نہیں آئے گا تو یہ دو بادشاہ مراد ہے کیسر جو تھا ہرقل روم روم کا بادشاہ تھا اور دارالحکومت دارالخلافہ دارالحکومت ان کا یہ تھا استمبول اور استمبول میں یہ جو آیہ صوفیہ ہے یہ جو مسجد ہے یہ سب سے بڑا گر جاتا یہیں یہ بیٹھتے تھے اور یہیں عیسائیت جو تھی یہیں سے پھیلتی تھی اسی لئے کیتھلک جو ہیں وہ اب تک اس کے قائل ہیں پھر یہیں سے اسے نکالا گیا تھا پھر وہ شام چلے گئے تھے پھر شام میں ہمس ان کا دارالحکومت بن گیا تھا پھر بیت المقدس ایران نے حملہ کر کے فتح کر لیا تھا ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو پھر تو وہ گھس گئے اور مارتے ہی جلے گئے یہ ایرانی سب سے بڑا نقصان انہوں نے عیسائیوں کا اس وقت کیا جب وہ سلیب اتار کر لے کہ اس سلیب کے متعلق ان کے ہاں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری مرتبہ اس پہ لٹکائے گئے ہیں یہ ایسے ہی ہے جسے بیت اللہ سے کوئی حجرِ صد اٹھا کر لے جائے تو کیسر نے نظر مانی تھی اس نے کہا کہ اگر اللہ یہ مجھے پہ واپس ملے اس سلیب تو اپنے کندے پہ رکھ کے بیت المقدس پہنچاؤں گا پھر اس جب ایران کی فتح پہ یہ ملی ہے تو وہ پیدل چل کے آیا ننگے پاؤں اور بیت المقدس میں لاکر اس نے یہ سلیب نصب کی پھر وہ رات ایسی تھی کہ اس نے کہا کہ میرے لیے رات گزارنے کے لیے کھلے موسم میں باہر چار پائی پلنگ بچھایا جائے تو بچھایا گیا تو رات کو لیٹ کے ستاروں پر غور کرتا رہا پھر اس نے لکھا اس نے اور ذاتر رومی انہوں نے دونوں نے ایک ہی اس ساتھ سے علم نجوم پڑھا تو پھر اس نے صبح اپنے دوست کو خط لکھا کہ کہ زہرہ ملک الخطان میں رات ستاروں پر غور کر رہا تھا اس سے مجھے تو پتہ یہ چلا کہ وہ قوم جو خطنہ کراتی ہے ان کے ہاں ان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا تو تمہارا کیا خیال ہے آخری نبی آگئے ہیں علیہ السلام تو پھر اس نے لکھا کہ میری بھی یہی رائے ہے اور میں تو حضرت کی طرف چاہ رہا ہوں تاکہ میں جا کے انہیں سلام پیش کروں اور اسلام کو قبول کروں پھر وہ چلا ہے پادریوں کو پتہ چلا تو انہیں تُس سے وہیں مار دیا کیسر سلطنت بچانی تھی سمجھدار تھا تو اس نے پادریوں کو اکھٹا کیا اور جب مین حال میں لے گیا تو اس نے نوکروں کو کہا کہ باہر کے سارے دروازے بند کر دو پھر حال کے دروازے بند کر دیئے پھر اس نے کانفرنس سب کو تو اس نے کہا کہ ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ وہ آگے ہیں پادری اٹھ کے بھاگ کھڑے ہوئے جب بھاگے تو دروازے بند اس کا تم گھبراؤ نہیں میں عیسائیت نہیں چھوڑا مجھے پتہ دا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے مجھ سے اسے پتہ دا نا باہر جا کے پھر فتنے پھیلیں گے حکومت کا زوال بھی ہو سکتا ہے احتجاج بھی اس ڈیموکریسی کے خلاف ہو سکتا ہے تو وہ سیول مارش اللہ تھا وہ سیول کا جبر تھا تو اس نے پھر بٹھایا ہوں البتہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ لکھا ہے وہ الک چیزیں تھی پھر یہ ہوئی رہا تھا کہ آپ کا خط پہنچ گیا ہوئی رہا تھا کہ اس نے کہا یہاں عربوں کے کوئی تاجل ان دنوں آئے ہوئے ہیں تو بدہ جلہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابو سفیان کر کے آئے تھے معاہدہ حدیبیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزاد تھے پورے عرب ممالک میں خط لکھ رہے تھے تین سو سے زیادہ خطوط لکھوا ہیں طبقات ابن سعید میں بہت خط آئے ادھر اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور پھر اسے خط دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر ابو سفیان سے پوچھنے لگا کہ یہ کیسے ہیں کیا ہے حالات کیا ہیں تم جانتے ہو انہیں اور تم میں جنگ کیسی رہی تو بدر میں وہ جیتے تھے عہد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے بڑا جیچا کہ جھوٹ بولو مگر میں جھوٹ اس لیے نہیں ملا سکتا تھا کہ مجھے پتا تھا میری قوم رسوہ ہو جائے گی لیڈرز جھوٹ بولتے تھے نا تو سمجھتے تھے قومیں رسوہ ہو جائیں گی تو پھر اس نے کہا ابو سفیان اگر یہ سب کچھ سچ ہے جو میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تو میرا بس چلے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں لغسل تو ان قدم ہے میں انہیں بٹھاؤں کرسی پہ اور ان کے پاؤں دھو کے پانی پی اللہ کی قسم اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ابو سفیان اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو اس کا مقابلہ کو اسی لیے کیسر نے آخری لنگر جو اٹھایا بادشاہ تھا تو اس نے شام کو سلام کیا اور اس نے کہا شام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری طرف سے اور عیسائیت کی طرف سے تجھے سلام ہے اب نے ہم نہیں آئیں گے تو یہ شام جو تھا یہ ان کا تھا ہے تو کیسر اور کسرہ اسی لیے اللہ نے پیشنگوئی کی تھی اللہ نے فرمایا آپ عیسائیوں کو مار پڑی ہے نا ایرانیوں نے مارا ہے تو ان ایرانیوں کو مار پڑے گی اور عیسائی ماریں گے اس زمانے میں اتنی بڑی پیشنگوئی تھی جیسے کوئی کہہ دے کہ افغانستان امریکہ کو توڑ دے گا یہ اتنی بڑی چیز ٹائن بی نے اس پہ بیعث کی ہے اور ٹائن بی نے لکھا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی صداقت کے مطلق اس سے کہا ہے یہ اس زمانے میں پیشنگوئی کرنا ممکن ہی نہیں تھا جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو لوگ ہسے لوگوں نے کہا ہے ماذا اللہ پاگل ہو گئے ہو سٹھیا گئے ہو یہ کیسی باتیں خلف جو تھا اسطبلال رضی اللہ عنہ کی جو عزا اور تکلیل دیا اگر تدہ اس سے کہا وہ وقت شرط لگاؤ اگر یہ ہو گیا کتنے اونٹ لوگے اور نہ ہوا تو کتنے دوگے سلی جنہ وقر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دس دس اونٹوں کی شرط لگاتے ہیں زمانے میں یہ جائز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا سائے تو آپ نے میں نے دیکھا نہیں وقت اللہ عنہ نے کہا فی بزاہ سینین بزاہ میں یعنی تین سے لے کر نو سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آئے گا اور اسے جاؤ اور اس کو دوبارہ کرو معاہدے کو اس طرح رضی اللہ عنہ گئے اور کہا تین سے نو سال میں یہ واقعہ ہوگا تو وہ ہسا اسے کہا اچھا چلو آگے انہوں نے کہا چالی سونٹ کر دو اسے کہا چالی سونٹ کر لو ہونا کچھ نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا کہ یوم ایزی یفرح المومنون اسین ایمان والے بڑے خوش ہوں گے جب ایرانیوں کو شکاست ہوگی اور عیسائی غالب آئیں گے وہ پھر ہوا ایسے ہی اتنی مار پڑی اتنی مار پڑی ایرانیوں کو وہ کہاں ان سے بیت المقتد اور کہاں یہ سارے علاقے انہوں نے لے دی اور ادھر بدر ہو گیا تھا بدر میں وہ قتل ہو گیا تھا خلف اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں بھیج دیے گئے تھے ان عربوں میں ان عربوں میں اخلاقیات اتنی اچھی تھی کہ اس کے بیٹے چالیس اونٹ لے کر حاضر ہوئے مدینہ مروہ کا ہمارا والد اگرچہ مار دیا تم نے بدر میں لیکن اس نے وعدہ کیا تھا وہ کر آپ سے یہ آپ کی امانت ہے آپ رکھیے عیسائی غالب آئے اور ایرانی ہار گئے ہم شرطار کی یہ حربی کافر کا مال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا